اسلام علیکم بارہ بور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو جس طرح ہمارے پاکستان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ پیسے دے کر کسی قسم بھی آپ شرٹ برن بنوا سکتے ہیں کولیٹی کے لحاظ سے یعنی جس طرح یہ بات پاکستان میں مشہور ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹا آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی شرٹ گن یا پیسٹول بنا کر دیتے ہیں کوئی بھی ویپن اور اگر آپ کم پیسے دیتے ہیں تو آپ کو لوکولیٹیز بنا کر دیتے ہیں تو اس طرح کی بات اور بھی بہت سے ملکوں میں ہے اور ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے تو آج میرے پاس جو ایک شرٹ گن ہے وہ ترکی کا بنا ہوا ہے اور اس کو لوگ جو ہے بہت ہی لوکولیٹ کا سمجھتے ہیں اس کو توڑا جو ہے نا کمزور اور ہلکت سمجھتے ہیں اور اتنی حاصل جو ہے نا اس کی مرکیٹ ویلیو نہیں ہے تو وہ شرٹ گن جو ہے وہ ہے برناو برناو جو ہے یہ اریجنل ترکیش ہے ترکی سے جو ہے یہ ایمپورٹ ہو کے آئی ہے جس طرح بھی آئی ہے لیکن ہے یہ ترکیش ترکی ہے خوبصورت شرٹ گن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال نہ کریں نہیں استعمال کریں لیکن دیکھیں ہر بند جو ہے ایک مہنگی شرٹ گن جو ہے وہ نہیں ہریج سکتا تو جنہوں نے کم فائر کرنے ہوتے ہیں یا گھر میں رکھنے کے لیے یا کبھی کبار اس نے فائر کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے یہ شرٹ گن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتے چل بھی جائے میں نے خود استعمال نہیں کیے نائش سے فائر کیے ہیں لیکن میں مرکیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مرکیٹ میں اس شرٹ گن کو جو ہے یہ کم قیمت اور لو کویلیٹی کا سمجھا جاتا ہے جن بھائیوں نے استعمال کیے بشک وہ مجھے کمنٹس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح گن ہے اور کس طرح جو ہے یہ چلتی ہے ویسے اس کا جائزہ تھوڑا سا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح شرٹ گن ہے یہ شرٹ گن میں جو اس کا ریکائل پیڑ ہے یہ انہوں نے بڑا خوبصورت اور صحیح شاکب ضرور لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت زبردست ہیں اور نرم ہیں ریکائل کم کرنے میں بہت مدد دے گیا آپ کو اس کے بعد جو اس کا پلاسٹک ہے پلاسٹک صحیح ہے نہ زیادہ خراب ہے نہ زیادہ اچھا ہے اس میں جو پیٹننگ وغیرہ ہوئی ہے وہ اتنی حاصل نہیں ہے جس طرح دوسروں پر بڑی خوبصورت بنی ہوتی ہے اس لئے لوگ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے بہارال پلاسٹک جو ہے ٹوٹنے والا تو ہے نہیں البتہ اس کی جو فینشنگ ہے وہ اتنی حاصل خوبصورت نہیں ہے ٹھیک ہے باڑی جو ہے اس کی وہی الائی سیلور ہے جس طرح دوسرے شرٹ گنز کی ہوتی ہے جو فریم ہے اس کی مٹھائی وغیرہ اتنی حاصل کمزور تو نہیں ہے صحیح ہے البتہ گزارہ انشاءاللہ کر جائے گی تو جو اس کی یہ ٹریگر گارڈ وغیرہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں توڑا انہوں نے بریگ بریگ سا بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھو شارٹس اور انہوں نے جو نا فینشنگ پہ یا اس کی ڈیزائننگ پہ جو ہے کوئی توجہ نہیں دیئے اور یہ جو اس کی سیفٹی ہے بہت ہی انہوں نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے بہت ہی نزدیک ہے باڑی کے ٹریگر بھی اس کا بہت ہی نزدیک ہے گارڈ کیسے لگتا ہے جیسے یہ ٹچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو لیکن ٹچ ہوتا نہیں ہے پلے ہے اس میں اور بہت زبردست جو ہے یہ چلتی ہے یہاں پہ اگر دیکھیں یہ جو کلچ ریلیز بٹن ہے پھر یہاں پہ توڑا سا گیپ ہے یہ انہوں نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے بس یہی چیزیں ہوتی ہیں شڑگنوں میں جو لوگ بھی اس میں نوٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے لوگ اس کے طرف دیکھتے نہیں ہیں بولٹ بھی جو ہے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو مجھے تو اس طرح لکلا ہے جیسے یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے یہ تنی ہاس نہ کلر کیا ہوا ہے نہ اس کو کروم کیا ہوا ہے بس اسی طرح سادہ سٹیل ہے لیکن ہے سٹیل ٹھیک ہے یہ ہے اس کے بعد جو ہے نا لوڈنگ پورٹ ہوئی ہے سادہ سا جس طرح دوسرے شڑگن کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا فور اینڈ فور اینڈ بھی انہوں نے بنائی تو ہے وی پلاسٹک ہے جس طرح یہ دوسری ہے ٹھوٹنے والی تو نہیں ہے صحیح ہے زبردست ہے اور نیچے انہوں نے یہ ایک ریل بھی دیا ہوا ہے یہ ریل اس پہ آپ لوگ ٹارچ لیزر وغیرہ لگا سکتے ہیں کیپ جو ہے انہوں نے صحیح دیا ہوا ہے موٹا ہے پولنے جڑنے میں آسانی ہوگی اس پہ یہ جو ہے نا کردرا انہوں نے کیا ہوا ہے لائنے لگی ہوئی ہے اور سوائیول بھی یہ لوگ دے رہے ہیں بٹ پہ بھی جو ہے نا سوائیول دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جو بیرل ہے تین انچ اس کا چیمبر ہے کروم بیرل ہے اور جو ہے نا اس پہ ایکسٹرنل ٹیوبز لگے ہوئے ہیں جو کہ سٹیل کی طرح ہے فرنٹ ٹی بھی براس کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ریب بھی انہوں نے جو ہے نا فلیٹ ریب ہے نہ زیادہ یہ چوڑی ہے نہ زیادہ پتلی ہے کردری بھی نہیں ہے شارپ نہیں ہے سعی ہے زبردست ہے اچھا باڈی پہ ریسیور پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ماؤنٹ کے لیے جگہ دے رہے ہیں بنا رہے ہیں ڈاوٹ ٹیل اس پہ بنا ہوا ہے تو آپ لوگ اس پہ دربین یا لائٹ وغیرہ بھی یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اکتیس گرام بتیس گرام سے زیادہ جو ہے نا اس پہ روند نہ چلائے اگر آپ لوگوں نے چلائی ہے اور آپ لوگوں نے استعمال کیے تو بشک چلائیں دل تام کے پتلاہ دل بڑا کر کے چلائیں انشاءاللہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور زیادہ فائر اگر آپ لوگ کر چکے ہیں آپ لوگوں کا جربہ ہے اور جو بھی اس میں کچھ رہ گیا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ